ویورز جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا ہوتا ہے اور وہ وقت جب مولانا صاحب نے جنات کا نکاح پڑھایا پھر ان کے ساتھ کیا مادرہ پیش آیا دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اللہ نے اس دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس میں انسان، ہیوان، جنات اور فرشتے شامل ہیں اور اللہ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ہیں اس دنیا میں ان اشیاء کے بھی وہ جوڑے موجود ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا یا دیکھ نہیں سکتا یا ان کا اس مخلوق سے کوئی تعلق نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی شادی کے متعلق دلچسپ باتیں اور ایک حقیقی واقعہ بتائیں گے جنہیں جان کر آپ کے بھی رونگتے کھڑے ہو جائیں گے ویورز کچھ لوگوں کا حیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے لیکن قرآن کریم کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں جنات کے بچوں کو جنم دینے کا عمل انسان سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ جنات انسانوں کے طرح مادی وجود رکھنے کی بجائے روح کا وجود رکھتے ہیں مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے کیا جنات کی شادی بھی انسانوں کی شادی کی طرح ہوتی ہے ان کی شادی میں نکاح پڑھایا جاتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی میں ڈول باجے بجاتے اور رکس کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہن کا استعمال بہت زیادہ شوک سے کرتے ہیں ان کا کھانا انسان کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو بھی مہمان کے طور پر بلائی جاتا ہے جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا مولوی صاحب کا نام نواب علی شاہ ہے انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں رات کے کسی پہر میں سو رہا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا میری یہ عادت تھی کہ میں جتنی بھی گہری نین میں سوتا ہوں اگر دروازے پر ذرا سی بھی دستک ہوتی ہے تو میری آنگ فوراں کھل جاتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے اس پر انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے ہاں شادی ہے اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی عرصے لینے کے لیے آئے ہیں میں نے کہا مجھے معاف کیجئے میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دونوں پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جنجار ہے مولانا صاحب نے دل میں سوچا کہ کافی عجیب نام ہے تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا مولانا نواب علی صاحب بتاتے ہیں کہ مارش کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی تھنڈی بھی تھی وہ دونوں میرے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا آہرکار ہم ان کے گاؤں پہنچ گئے وہاں شادی کا شامیانہ سجا ہوا تھا وہاں خوب رونر اور چہل پہل تھی روشنی کا بھی خوب انتظام تھا میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی کشامدید مولانا صاحب میرے سامنے ایک شخص شلوار کمیز میں کھڑا تھا دلے کا باپ تھا اس کا نام سردار مانس تھا سردار نے کہا کہ آئے میں آپ کو لیے چلتا ہوں جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی جس کا نام شرمت تھا کیونکہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا حالانکہ میں اس گاؤں کے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا کہ یہاں اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں اس پر شرمت صاحب نے کہا کہ اچھا تو یہ مسئلہ ہے شرمت صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا مولانا صاحب نے کہا کہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی میں نے نظر صاحب کو آتے دیکھا جو گاؤں میں دکاندار تھے اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے جنہیں دیکھ کر مجھے اتمنان ہوا میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے تو انہوں نے چونکتے ہوئے بولا کہ اچھی چل رہی ہے اس پر مجھے دلہ کے والد نے کہا کہ مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے دیر ہو رہی ہے میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیئے بار میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بہت لذیذ تھا اس کے بعد افد اور جنجار نے جو مجھے یہاں لائے تھے گھر چھوڑ دیا اور خود بھی واپس چلے گئے مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی تو میں نے ان سے رات کے واقعے کا ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ ہم رات کو تو کہیں نہیں گئے بلکہ اپنے گھر میں سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے گھر پہنچ کر میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ میں نے رات میں شادی میں شرکت کی تھی بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ رات میں جس شادی میں شرکت کے لیے گیا وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی حاصل میں جنات یہ روپ بدل کر نظر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دار کر شادی میں آئے تھے تو ویورز کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں